بہت شکریہ سب سے پہلے کہ آپ نے ہمیں وقت دیا بہت آخر کار آ گیا رنوے میں نے اکدم کہا فلم اک یاد آئی ہے چانوے زندگی جو ہے وہ آنسوں کی اور کہکوں کا ایک امتزاج ہے تو وہ وقت یاد آتا ہے جب آپ کی جوتے بھی ٹھوٹے ہوئے تھے اور پیسے اتنے تھے کہ یا جوتے لے سکتے تھے یا ماں کی دعا لیکن ایک بات یاد رکھو وقت کی سب سے خوبی یہ ہے کہ گزر جاتا کہ میں شیر ایسا ہو کہ ایک پروفیسر سنے لٹریچر کا اور وہ بھی دعا دے اور ایک چھاپڑی والا سنے تو وہ بھی پھڑک جائے جن کاغذوں پر پریکٹس کی تھی لکھنے کی وہ ردی میں اس زمانے میں بیجھ کر آپ نے کرایا بھی لگایا کھانا بھی کھایا بلکل ٹھیک ہے آپ کو ماشاءاللہ میرے بارے میں بہت بتا آپ تو منکر نکیر ہیں مائنوے ماردہ ہے تیف بڑا ڈاڈا ماردہ ہے آج جیس پیڑکے نے ہاتھ پہی مکائی ہے مجھے اببا جی نے اپنے کندوں پہ اٹھایا ہوا تھا اور میں نے قائد اعظم کو مجھے ایک پتلا سا آدمی دھان پان جسے کہتے ہیں لیکن جس کی آنکھوں میں بلا کی روشلی اپنا تو کی جانے پول یہ مجھے نار کلی دیا اسلام علیکم میں ہوں انیس ہمدھانی اور آج میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے کہ میں نے آج تک جتنے بھی انٹرویوز کیے ہیں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان میں سے بہترین انٹرویو جو ہے اور جو میری خواہش تھی بہت عرصے سے کہ میں ان کا انٹرویو کر سکا اور ایک ایسی شخصیت ہے جن کے بارے میں احمد فراز نے کہا تھا کہ یہ شخص جو ہے یہ اڑتے ہوئی آوازوں کو پکڑ لیتا ہے ان کو پکڑ کے پھر منجمد کر لیتا ہے اور پھر انہیں تیلی دکھاتا ہے اور پھر نئے انداز میں نئے رنگوں کے ساتھ انہیں اڑاتا ہے اردو پنجابی فارسی زبان میں انہوں نے ایسی بےمسار اور لا زوال شائری لکھی کہ آپ جب بھی پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ اس دور کی شائری جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے ان کی کتابیں میلا کیاندہ ہنکی کریے تقریب بات سے بعد درپیش سمید متعدد کتب کے مصنف لکھاری عدیب اور ایک ایسے شائر کے جو شیر سناتے نہیں بلکہ جب یہ شیر سنا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں شیر نظر آ رہا ہوتا ہے شیر سناتے نہیں شیر دکھاتے ہیں ہمیں تو جی ہاں میرے ساتھ موجود ہیں کسی تعرف کے محتاج نہیں اگر میں ان کا تعرف کروانا شروع کرو تو سارا دن جو ہے وہ اسی میں گزر جائے گا پورا انٹرویو تو میرے ساتھ موجود ہیں انور مسود صاحب سار بہت شکریہ سب سے پہلے کہ آپ نے ہمیں وقت دیا بہت 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 آپ نے جو آپ کو اس کا پت منظر بتا دوں فراج صاحب مرہوم کی جو کٹیشن دی ہے جی جی یہ بات انہوں نے بالے میں کہی تھی اچھا ہم انڈیا میں ہم اکٹھے تھے تو وہاں ایک مشہارہ تھا تو فراج صاحب نے موج میں تھے بیٹھے ہوئے تو انہوں نے مجھ پر باتیں کرنے ہی شروع کر دیں اور یہی باتیں کی جو آپ نے کی ہیں تو میں نے جب وہ راولپنڈیا ہم اکٹھے تو میں نے کہا فراج صاحب آپ کو یاد آیا آپ نے میرے بارے میں کیا کہا تھا کہ لنکہ بالکل میں نے کہا وہ لکھ دیجئے تو ان کی یہ خوبی تھی کہ پھر جو جو باتا کیا اسے پورا کیا تو انہوں نے پھر یہ لکھ دیا اور یہ بلکہ یہ کٹیشنج ہے میری جو کتاب ہے ہن کی کریئے پنجابی رجدہ تو ساں حوالہ بھی دیا اس میں پھر میں نے یہ لکھ دی اور ان بڑی یادیں ہیں ان کے ساتھ میں بہاولپور میں تھا ایک مشہارہ اور فراج صاحب میرے ساتھ ہی تھے تو جب جہاز اترنے لگا تو فراج صاحب نے کہا آخرے کار آ گیا رنوے مجھے کہتے ہیں اس کو دوسرا مزرا لگا آخرے کار آ گیا رنوے میں نے ایک دم کہا فلم ایک یاد آئی ہے چانوے تو کہنے کے اس سے بہتر مزرا نہیں یہ مجھے تو آپ نے بات کی ہے تو وہ بڑی مجھ سے بہت محبت رکھتے تھے تو یہ بلکل اس لیے یہ بات یاد آ گئی سبحان اللہ کیا کہنے فراج صاحب کے بھی کیا بات ہے جی سبحان اللہ اچھا صاحب بین آغاز کرنا چاہوں گا اس سوال سے میرا خیال آغاز تو سوالوں کا آغاز جی بیٹے کہ بسن پورا لاہور جی نا خدا چوک ہاں وہاں سے لے کر آج اسلام آباد یہ سفر کو کیسے دیکھتے ہیں بس سفر جو ہے نا اس میں اچھے خوشگوار لمحے بھی آئے ہیں اور بڑے دردناک لمحے بھی آئے ہیں واہ اور یعنی یہ زندگی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں مجھ سے کسی نے پوچھا تھا کہ مسکرہ آپ نہیں بخاری نے کہ پروفیسرہ مزاہ کیا ہوتا ہے میں کیا اس میں ایک اور نکتہ ڈال لو یہ مزاہ وہاہ سبھاناللہ سبھاناللہ یہ ہے کہ زندگی جو ہے وہ آنسوں کی اور کہکوں کا ایک امتزاج ہے لیکن یہ ہے کہ بڑے نمناک سے ہوتے ہیں انبر کہہ کہے تیرے کوئی دیوار گریہ ہے تیرے اشاہ کے لیے تو زیادہ میں نے زندگی میں بہت تلخ زمانے بھی دیکھیں ہیں اور بہرحال یہ بھی ہے کہ یہ جو تلخی ہے وہ ذاتی بھی ہے وہ ملکی سطح کی بھی ہے وہ یہ دنیا میں جو بڑے بڑے بڑیرے جو دنیا کے بنے بیٹھے ہیں جنہوں نے جوہ خانہ سمجھ رکھا اس کو اور جو دوسری قوموں کا خون جوسنا چاہتے ہیں پاس اور کوئی کام تو بہرحال وہ ان احساس ہاتھ کے ساتھ میری زندگی گزر گی خوشی کے لمحے بھی آئے لیکن وہ تھوڑے تھے آپ نے تلخیوں کی بات کی کہ زندگی میں تلخیاں آئیں تو وہ وقت یاد آتا ہے جب آپ کی جوتے بھی ٹھوٹے ہوئے تھے اور پیسے اتنے تھے کہ یا جوتے لے سکتے تھے یا ماں کی دعا جی یہ وقت بھی گزرا ہے اور یہ لاہور کا واقعہ ہے ایسا تھا میں ایک جو ام ایک کا امتحان دے چکا تھا اور وہ اپنا ایک وہ جو پریس پہ کام کرتا تھا وہاں پروف ریڈنگ کا پروف ریڈنگ کا کام کرتا تھا اور وہ آپ انداز ہیں مجھے دھوپ میں دس میل کا سفر کرنا پڑتا تھا پیدل مارڈل ٹاؤن جاتا تھا بہت تو اس ایک مہینے کے بعد جو اس کی مجھے ایماؤنٹ ملی تھی وہ پندرہ روپے لیکن ایک بات یاد رکھو وقت کی سب سے خوبی یہ ہے کہ گزر جاتا ہے واہ 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 یہ بات یاد رکھو اچھے حالات نہیں رہے تو برے بھی نہیں رہیں یہ لا تکنا تو من رحمت اللہ 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 نے یہ ضرور ہے کہ میں مایوس نہیں ہوا اور سٹرگل کرتا ہوں واہ واہ اور آج شکر ہے کہ یہ آپ نے خبر سن لی ہوگی کہ مجھے دو سن دو ہزار میں پرائیڈ اپ کو فارم ملا تھا اور اب جو ہے ہلال امتیاز یہ حکومت نے میری شیر و عدب کے میدان میں جو میری خدمات ہیں ان کا میں تو کہوں گا خاک سارانہ خدمات یعنی ان کا اعتراف کیا اور اصل میں اپنا آنیس میاں مجھ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا مسلک کیا شیر کا میں نے کہا کہ میں شیر ایسا ہو کہ ایک پروفیسر سنے لٹریچر کا اور وہ بھی داد دے اور ایک چھاپڑی والا سنے تو وہ بھی پھڑک جائے تو لوگ کو سواد عاظم تک پہنچنا چاہیے زیادہ اپنے سامعین اور کامرین جو کارعین ہیں ان کا دائرہ محدود نہیں کرنا چاہیے جوش ملی عبادی سے کسی نے پوچھا کہ اردو کا سب سے بڑا شاعر کون ہے اس نے فوراں کہا نظیر اکراعوا دی اس لیے کہ اس کا سواد عاظم سے تعلق ہے عوام سے تعلق ہے ہے جی تو شکر ہے میری زندگی بھی اپنا انہیس میں عوامی سطح پر بسر ہوئی ہے میں نے لوگوں کے ہونٹوں سے باتیں لے کے ان کے کانوں کو واپس کرتے ہیں واہ 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 سبحان اللہ یہ میری ہمبل کانٹیبیوشن بلکل ٹھیک ہے آپ کی جو شیری زندگی ہے عدب یہ آپ کے جو نانی تھی ان میں بھی تھا وہ بھی شیر کہتی تھی اور آپ کے تایا بھی وہ بھی اسکالر تھے ان کا بھی تعلق تھا تو کیا یہ ان سے آپ نے یہ پایا ہے جی وہ جینز میں موجود تھی اس کا امکار نہیں کیا جاتا یہ وہ فضاء ایسی تھی میرے ننحال کی بھی نانی صاحب کا تو مجموعہ شایہ ہو چکا ہے اور اس کا نام ہے گلو گلزار کرم بی بھی ان کا نام تھا آجز ان کا تخلص تھا اور بہت ہی عبادت گزار خاتون بہت بہت یعنی جسے لوگ ولی اللہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایسی خاتون تھے اور تایا جی میرے بہت بڑے سکالر بھی تھے اور شاعر بھی تھے پنجابی کے بھی اردو کے بھی مصر منجابی دا انہا دا شیر میں بول دا ساں وہ سندی سی وہ بھی چکرینہ بولی سی وہ بول دی سی میں سندہ ساں میری جیبان گونگی بولی سی ان دوے کٹھے بولنے ہیں تو سندہ کول محلہ کوئی یہ کہنے ہو چلی یہ کوئی کہنے ہو چلی تو گویا ان میں مزا بھی وہ بہت اچھا لکھتے تھے اور سنجیدہ شیر بھی تو اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اگر یہ مجھے میری یعنی خاندان میں نہ ہوتی یہ میری ویراست میں نہ ہوتا تو شاید میں شیر کی طرف مائل نہ ہوتا بلکل ٹھیک ہے ابھی ہم آپ سے آپ کی نظمیں بھی سنیں گے یہ کوئی فرمائش ہے یا دم کی ہے میں سمجھا دم کی ہے اس سے پہلے آپ نے اتنی محنت کی اپنی زندگی میں محنت کی توفیق جو ہے اللہ دیتا ہے اللہ نے دی ہے محنت کی توفیق کہ آپ اندازہ کریں جب میں ایمے میں پڑھتا تھا تو ملازم کہتا تھا کہ کھانا کھا لو ہوسٹل میں تو میں کہتا تھا کہ کھانے میں وقت ضائع ہوگا تو اتنا مجھے خیال تھا کہ میں اس طرح پڑھائی کی ہے اس طرح تو اللہ کا فضل ہے ایمے میں میں نے پہلی پوزیشن حاصل کی تھی پنجاب بھر میں اور مجھے گولڈ میڈل ملا تھا سونا کا تمغا اور یہی مسکت والوں نے بھی مجھے سونے کا تاج پہنایا شکر اللہ کا اور ابھی جو خبر آپ کو پتائی ہے جی 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 ج دیکھ رہے تھے پڑھ رہے تھے یہاں تک پڑھا کہ آپ نے جن کاغذوں پر پریکٹس کی تھی لکھنے کی وہ ردی میں اس زمانے میں بیچ کر آپ نے کرایا بھی لگایا کھانا بھی کھایا بلکل ٹھیک ہے آپ کو ماشاءاللہ میرے بارے میں بہت بتا آپ تو منکر نقیر ہیں وہ یاد ہے میں نے راف کاغذوں پر اتنا کام کیا تھا کہ وہ اتنا دھیر تھا کہ میں نے وہ ردی میں بیچا اور گجرات جانے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں تھے تو وہ ردی اتنے میں بھک گئی کہ میں نے اس سے کھانا بھی کھا لیا اور اس میں سے کرایا بھی نکلا میں نے اتنی وہ نوٹس بنائے تھے اور اتنی محنت کی تھی تو ماشاءاللہ آپ میرا انٹرویو کر رہے ہیں لیکن آپ کو تم سب کچھ پتا ہے بہت انٹرویو کے لیے کچھ تیاری کر کے آئے ہیں تو بڑی تیاری کی ہے سر پوچھنا چاہوں گا آپ کا تو وقت اور آپ کے ساتھ کے جو شاعر تھے کیا کہنے آج کل جو آپ نے دیکھا ہے کہ عدب جو ہے ناپید ہوتا جا رہا ہے جو غزل ہے اس کی تغزل کے ایک چاشنی جو ہوتی تھی وہ آج کل نئے شاعروں میں ہمیں نظر نہیں نہیں دیکھو بھائی گل اس شاق سے ٹوٹتے بھی رہے اسی شاق سے پوٹتے بھی رہے سلسلہ ختم کبھی نہیں ہوتا لیکن بڑا شاعر جلدی نہیں آتا میر کے بعد غالب جلدی نہیں آتا غالب کے بعد ایک بال ایک بال ہمیشہ دیر سے آتا تو وہ سلسلہ ہے آج بھی ہمارے دوست عباس تابیش صاحب بہت اچھا غزل کا یہ کہہ رہے ہیں اور بھی کئی دوست ہیں ابھی انتقال ہوا ہے امجد اسلام امجد صاحب امجد میرے سمدھی تھے اچھا نہیں یہ مجھے نہیں امجد کی بیٹی میری بہو ہے اچھا اچھا ہاں جی تو امجد امجد پر میں نے شیر کہا آپ نے میر کا شیر سنا ہوگا تو میں نے کہا رہو چپ چاپ امجد کے سرانے ابھی کچھ لکھتے لکھتے سو گے واہ 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 کیا کہنے سبحان اللہ ابھی کچھ لکھتے لکھتے سو تو امجد سے تو میرے پہلے تو دوستی تھی پھر اس کے بعد وہ رشتہ داری میں بدل گئی سبحان اللہ ابھی تو ما شاء اللہ ان کے ساتھ زندگی میں میں نے بہت سے ملک میں بھی بیرون ملک بھی بہت مشاعرے پڑے ہیں اور وہ بڑے اچھے ہم سفر بھی تھے اتنے اچھے ہم سفر تھے کہ جیسے ہر سال کا کلنڈر نہیں ہوتا اسی طرح ہر سال کے نئے نئے لطیفے ہوتے ہیں امجد کو وہ سارے لطیفے آتے تھے ہر سال کے ہیں جی تو پربین شاکر نے کہا امجد کے بارے میں کہ اگر امجد سے لطیفے نکال دیے جائیں تو کوئی زیادہ امجد باقی نہیں بچتا لیکن جتنا بھی بچتا ہے ایسا ہے کہ جسے بچا بچا کے رکھا جائے کیا کہنے کیا کہنے چند سوال میں آپ سے اور کروں گا اس سے پہلے ایک میری بڑی پسندیدہ آپ کے نظم ہے امڑی اگر وہ آپ ہمیں سنا دیں ہمارے ناظرین کو بھی سنائیں اور اس کا واقعہ جو تھا وہ بھی ضرور ساتھ پھر ایک بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتایا نا میں نے جب بیئے کیا میرے وسائل محدود تھے میں فوری طور پر ہمیں کرنے کے لیے لاہر نہیں جا سکتا گجرات سے گجرات تو گجرات کے قریب ایک قصوہ ہے کنجا شاید آپ نے سنا ہو تو وہاں ایک سکول تھا اس میں میں نے ملازمان شروع کر دی سکول تو یہ واقعہ وہاں پیچھ آیا تھا سچا واقعہ جو نام میں نے رکھے ہیں وہ بھی ستھیک ہیں یہی نام مجھے ان بچوں کی شکلیں بھی آج تک یاد ہیں اور مجھے پتا تھا وہ کون سے گاؤں کا ہے وہ کون سے گاؤں کا ایک کا نام بشیر ہے تو دوسرا اکرم سکر ہے تو وہ دیر سے آتا ہے بشیر بشیر تو ماسٹر انہوں پوچھتا ہے ساڈے پنڈا میں چھے ماسٹر کو منشی کہتے ہیں اچھا آج بڑی دیر نہ لائے ہیں اے بشیر یا اے تیرا پینڈے تیناری سکول ہے جائیں گا تم میرے کلوں ہڈیاں پنا کے تے آیاں ہیں تمہا جو دویں ٹلیاں کسا کے انہوں نے منشی جی میری ایک گھل پہلوں سن لو اے اکرمین نیر جیا نیر آج پایا جے مائی نوے مار دا ہے تیف بڑا ڈاڈا مار دا ہے آج جیس پیڑگے نے ہاتھ پئی موکائی ہے انہوں مار مار کے مدھانی پان سٹی سو بندے کٹھے ہونے تے او تو پاج بگیا چکے کتاباں تے سکول وانسے مائی ایری منشی جی کر سڈے آئی سی مو اتے نیل سن سجا ہویا ہاتھ سی اکھاں بچہ تھرو تے بلہ مچ رات سی کین لگی سونیاں وے پتر بس ہی ریا میرا ایک کامی دکاریاں جی ہی ریا روٹی میرے اکرمین دی لئی جا مدر سے آج پھر ٹور گیا یہ میرے نال روز کے کہ وہ وچ گن کے پراؤنٹھے اس پکے نے ریجران رینیاں سو انڈیاں دا حلوہ پونے وچ بن گئے تے میرے ہاتھ دیتی سو اے ہوگا لاکھ دیسی مڑ 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 منشی جی چھے دن آل جائیں گی بھا دیریاں نا لائیں گی بھا وہ دیاں تے لوس نیاں ہون گیا آندرہ پکھا پانا جو سکولے ٹور گیا ہے روٹیوں نے دیتی ہے میں پجا لگایا جے اکرمین نیر جیا نیر آج آپ نے اتنا عرصہ پہلے یہ لکھی تھی آج کل تو یہ ہونے لگ گیا ہے میڈیا یعنی آج کل تو لوگ ماں کو مارتے نہیں مار دیتے ہیں قتل کر دیتے ہیں ایسی ایسی خبریں آ رہی ہیں توبہ توبہ جو یعنی آدمی بیان نہیں کر سکتا کہ ایسا کسی نے ماں کے ساتھ سلوک کیا ایسی ایسی خبریں آ رہی ہیں توبہ توبہ اللہ محفوظ رکھے آمین آمین اللہ محفوظ رکھے بیٹے بس یہی دعا کرنی چاہیے کہ یہ ملک جو ہے ابھی وہ اقبال نے کہا کہ روح شرک بدن کی تلاش میں ہے ابھی ابھی وہ بدن نہیں ملا واہ 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 سبحان اللہ کہ روح شرک بدن کی تو اللہ کرے دھوکہ دینے والے بہت آئیں بہت آئیں ابھی حال میں آپ نے کیا نہیں دیکھا جی 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 لیکن یہ یقین ہے برے آ سکتے ہیں تو اچھے بھی آ سکتے ہیں سبحان اللہ انشاءاللہ یہ بتائیں مزاق کے حوالے سے آپ نے جو مزاق لکھا کیا بات ہے آج کل جو مزاق ہے وہ مزاق بن کے رہ گیا ہے اور شاہستگی کی حدود کر آج کل چکا ہے بلکل میں آپ کی تائید کرتا ہوں تو برحل یہ ہے کوئی آسان نہیں ہے میں نے کہا تھا کہ میرا مزاق مکعی کی طرح ہے پتہ ہیں مکعی جب جلنے لگتی ہے تو مسکرانے لگتی ہے تو مطلب ہے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے ایسے نہیں ہوتا اور جب محنت کے بغیر تاثیر پیدا نہیں ہے چاشنی نہیں آ سکتی چاشنی نہیں ہے لیسا لیل انسان اللہ ماتا انسان کو اتنا کچھ ملتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ بس یہ آپ نے میرے دل کی بات کی کہ شگفتگی وہ ہے جس میں شاہستگی آپ اپنے گھر میں سب کے سامنے وہ بات کر سکیں بلکل تو وہ مزا ہے اور وہ آسان نہیں ہے بہت زیادہ میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا ملکل ٹھیک ہے اور برحال یہ ہمارے بڑے بڑے اچھے شاعر گزرے ہیں مزا کے اور رب ایسا لگتا ہے جیسے کچھ کہت کی صورتحال یعنی ہمارے تھے اپنا زمیر جعفری صاحب جی کہتے بڑے شاہد ان کا دروازہ تھا مجھ سے بھی سبا مجھتا کے دید میں نے باہر کھولنا چاہا تو وہ اندر کھول پن کھلے ٹائی کھلی بک تر کھلے ہاں کھلتے کھلتے ڈیڑھ گھنٹے میں کہیں مسٹر کھلا اور دلابر بھگا لے کے رشوت پھنس گیا ہے دیکھ کے رشوت چھوٹ جا بطر بے وہ سید محمد جعفری یہ بڑے نام تھے لیکن اب ہمارے ساتھ تھے سرفراد شاہد آپ ان سے ملے ہوں گے بڑے ان کا انتقال ہو گیا ہے ان کا ایک شعر سنیے ایک خلاب آز کی سنی چیغیں اس کو رکشہ پہ جب سبار کیا کیا کہنے تو ان کا بھی باقی ہے شورا وہ کوشش کر رہے ہیں تو باقی جنہی میند کریے انہا پھل جنہ گھڑ پائیے انہا مٹھا ہوتا ہے تو میند ضروری عمر ہے بہت ضروری عمر ہے آپ اندازہ کریں میری نظم ہے اپنا تو کی جانے پھولی مجھے نار کلی دیا شانہ اس میں ایک مزرہ ہے بوتل دینا مون آلائی مو چپالیں کانا وہ جو سٹرا ہے آپ اندازہ کریں انیس میں آٹھ مہینے سوچا ہے اس ایک لفظ اور جب میرے ذہن میں یہ کافی آیا نا تو کی جانے پھولی یہ مجھے نار کلی دیا شانہ بوتل دینا مون آلائی مون چپا تو جتنی مجھے خوشی ہوئی ہے اس کی کوئی انتہار نہیں جیسے جو ہیرہ میں ڈھونڈ رہا تھا وہ مل گیا ہے تو برحال جی تاثیر محنت سے پیدا ہوئی بلکل بلکل یہ بتائیے آپ کے مطابق کہکہ کیا ہے کہکہ برحال یہ ہے کہکہ ایک اظہار ہے اور اس میں درد بھی ہو سکتا ہے اور اس میں تنز بھی ہو سکتی بڑے نمناک سے ہوتے ہیں انور کہہ کہے تیرے کوئی دیوار گریہ ہے تیرے اشار یعنی کہکہ نمناک بھی ہو سکتا اور بیٹے جی بس آخر یہ بتائیں کہ آپ نے انیس سو چھالیس میں کا اجازم کو بھی دیکھا انیس سو چھالیس میں میں لاہور میں تھا آپ نے بسند پرے کا حوالہ دیا ہے میں لاہور میں تھا اور میری عمر گیارہ دس گیارہ برس کی تھی تو انیس سو چھالیس میں گراؤنڈ میں مسلم لیگ کا جلسہ ہوا اور پھر اس کے بعد قائد اعظم نے وہاں تقریر فرمائی اور مجھے اب تک وہ آخری لفظ یاد ہے قائد کے کہ اگر آپ لوگوں کا جذبہ ایسا ہی رہا تو ہن قریب پاکستان آپ کے قدموں پہ گر پڑ گا یہ قائد اعظم مجھے اببا جی نے اپنے کندوں پہ اٹھایا ہوا تھا اور میں نے قائد اعظم کو مجھے ایک پتلا سا آدمی دھان پان جسے کہتے ہیں لیکن جس کی آنکھوں میں بلاغ کی روشنی اور روشنی مقصدیت کی روشنی سبحان اللہ سبحان اللہ اب بہت قید پڑھ گیا ہے آپ نے عدب کی بات کی تو سیازت میں بھی یہ کچھ ہے